سہمیت ہے اور بہت بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پر کام بھی کرتے ہیں لیکن جو ہماری سرمایہ کاری ہے سعودی ریبیا کی پاکستان کے اندر ہمارے جو باہمی معاشی رشتہ ہے وہ اس لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جتنی ہماری ہماری آپس میں ملک ممالک کی بھی اور لوگوں کی بھی جو آپس میں جتنا مضبوط رشتہ ہے تو یہ جو آج کا جو دورہ ہو رہا ہے آج جو ولی حیدار ہیں سعودی ریبیا کے وہ اس طرف ایک اس سندھ کے اندر ایک میرے خیال میں تاریخی ایک دورہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اور سعودی ریبیا کی جو معاشی رشتہ ہے اس کی وہ اس کو ایک نیکس لیول پہ ایک ہائیڈ لیول پہ لے جانے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے بہت بڑے بڑے پروجیکس جو ہیں سرمایہ کاری اس کے اندر دیکھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں معیشت کی ترقی میں بھی اس کے اندر سے مدد حاصل ہوگی اور سعودی جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی مواقع ملیں گے اور دونوں موالک کا جو معاشی رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہوگا سر چار چوبوں میں مین جو چار چوبے ہیں پٹرولیم ہے تو وہ نہیں ہے اور سر پٹرولیم کے حالے سے ان کی کیا امپیکٹ ہوگی پاکستانی ایکانومی میں خاص پر روزگار کی جو فرامی کے حوالے سے دیکھیں یہ براہ راست تو یہ جو پروجیکس ہیں وہ اس میں براہ راست کو بہت زیادہ جو ہے وہ روزگار نہیں پیدا ہوگا لیکن تمہانہی کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی تو ظاہر ہے وہ پوری معیشت کے پر اس کا اثر ہوتا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا معاشی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرنڈ ایکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ہر چار پانچ سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمیں ایک بران کی کیفیت ہوتی ہے اگر اور سب سے بڑی جو پاکستان کے اندر جو چیز درامت کی جاتی ہے وہ ہیں بھی انرجی کی مصنوعات پٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں تو اگر وہ پاکستان کے اندر بنائی جائیں گی خام مال باہر سے آئے گا اور اس کے بعد اس کی ویلیوڈیشن یہاں پر کی جائے گی تو اس سے ہمارا جو بیلنس او ٹریڈ ہے اس کے اندر بہت بہتری نظر آئے گی اور ایک جو ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے اس میں کمی پیدا کرنی کے لیے بہت اہم کردار ادا کریں گے سر جو آج مذاکرات ہوئے ہیں توانائی کے شعبے کے حوالے سے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے جو بھی ابھی چلے ہیں جی بڑی ایک اہم پیش رفت ہے یہ بھی آہ سودی ریبیا کی کمپنی ہے آہ ایکوا پار جو بہت بڑی آہ ایک دنیا کی آہ کمپنی بنتی جاری ہے آہ انرجی کی شعبے کے اندر خاص طور پر رینیوبل انرجی آہ سولر کے اندر انہوں نے دنیا میں بہت آہ بڑے کام کیے ہیں آہ کچھ ایسی انویسمنٹ بھی کی ہیں جس نوعیت کی دنیا میں اور کہیں بھی بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے تو ان کا پاکستان کے اندر ایک انٹرسٹ لینا دلچسپی لینا ایک بڑی خوشائند بات ہے اور آہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو طوانائی کی ضروریات ہیں وہ آہ رینیوبل انرجی کے اندر شمسی طوانائی کے ذریعے پوری کی جائیں تو ہمارا جیو پٹرولیوم کی پروڈکس کے امپورٹ ہے اس میں بھی مدد کی جا سکتی ہے محولیات کے لحاظ سے بھی بہتر ہوتا ہے اور اب جو ان کی آہ قیمت ہو گئی ہے وہ بھی اس لیول کے اوپر آ چکی ہے کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں دوسرے جو ٹرڈیشنل جو ہوتی تھی سورسز تبانائی کی اس سے تینکیو